تیس فیصد تک یہ لوگ پورے سال انہوں نے فیو لائل استعمال کیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہم لوگوں نے پورا سال جو پچھلا گزرائے سرک چار پرسنٹ استعمال کیا کہا تیس پرسنٹ کہا چار پرسنٹ اور یہ بھی مگر مچ کے آنسور ہو رہے ہیں گریبان میں جونکیلز کے ساتھ ساتھ آ جائیں جناب اسپیکر میں مختصر انہوں نے آپ کو بتاتا ہوں ایکانومی کے بارے میں بات یہ کر رہے تھے میں آپ کو خود بتاتا ہوں یہاں پہ ہمارے فاظر مرکن مسلم لیگ نون کے انہوں نے بتایا کہ جس وقت یہ بات کر رہے تھے کہ جی آئیم ایف میں جلدی جانا چاہیے تھا اس کا مطلب ہے وہ ایک قبر والی بات میں خود کہہ رہا ہوں کہ خود ہی انہوں نے اپنی قبر کھوڑ دی خود ہی اس پہ لیٹے خود ہی اوپر چلیں ڈال کے مٹی بھی اپنے اوپر ڈال رہے ہیں خود یہ ایڈمیٹ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی حکومت کو جلدی آئیم ایف پہ جانا چاہیے تھا کیوں جانا چاہیے تھا کیونکہ آپ لوگوں نے جو یہاں پہ بارودی سرنگیں لگائی تھی اس کا خمیازہ ہم لوگ بگت رہے ہیں ریسپانسیبیلیٹی ان دو پارٹیز کی ہے جس پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون شامل ہیں دونوں پارٹیز جنہوں نے اس نیجک پہ پاکستان کو پہنچایا تھا اس کے ساتھ ساتھ وہ کون سا فائننس منسٹر تھا جس نے ڈی ویالیویشن کا سلسلہ شروع کیا تھا وہ وہی فائننس منسٹر ہے جو ہر دوسرے دن جا کے ٹویٹ غلط بیانی کرتے ہیں ان کی مسلم لیگ نون کی حکومت کا غلط بیانی پہ وہ ٹویٹ کرتے ہیں آخری دنوں میں آیا تھا اس کے ساتھ ساتھ اس نے سابق اپنے وزیر خزانہ کی پالیسیز کو ریورس کیا اور ڈی ویالیویشن کا افیکٹ شروع کیا وہ کب شروع ہوا یہ ان کی حکومت میں ان کے فائننس منسٹر نے کیا یا وہ ان کے سابق وزیر خزانہ کی پالیسیز یا صحیح تھی تو انہوں نے ڈی ویالیویشن کا افیکٹ کیوں شروع کیا یہ ذرا سٹیٹسٹکس اٹھا کے شماریات اٹھا کے دیکھیں جناب سپیکر فیسکل ڈیفیسٹ اروج پہ مجھے یاد ہے میرے بھائی عصد عمر صاحب میں ہمارے چند ساتھی دسمبر دوہزار اٹھارہ میں بنی گالہ میں بیٹھے تھے اور عصد عمر صاحب پریزنٹیشن دے رہے تھے اور وہاں پہ ہم لوگ پیپلز پارٹی کو برا بھالا ساری دنیا کہتی ہے تین پرسنٹ کہتے ہیں جو مرضی کہہ دے پر یہ جس وقت برطرف ہوئے تھے دوہزار تیرہ میں دو مہینے کا ذرا مبادلہ پیچھے یہ چھوڑ کے گئے تھے مسلم لیگ نون برطرف ہوئی تھی دوہزار اٹھارہ میں جناب سپیکر دو ہفتوں کا بھی ذرا مبادلہ فورن ایک چینج ریزرور نہیں تھے یہ تو خدانے کا بیڑا غرق کر کے گئے تھے اس طرح کوئی دشمن کی پہنچ بھی ملک کے ساتھ نہیں کرتی جس طرح یہ کیا انہوں نے کیا دوسری بات یہ کر رہے ہیں کہ جناب والا کہ یہ کرزوں کی بات کر رہے ہیں جناب سپیکر ان کے گناہوں کو ہم لوگ صاف کر رہے ہیں ان کے جو جتنے گناہ ہیں وہ ہماری اوپر مسئیبت آئی ہوئی ہے کرزہ جو انہوں نے لیا تھا ریکارڈ کرزے اس کی صوت کی ادائی کی کیلئے ہم لوگ ادائی کی کر رہے ہیں ان کی وجہ سے یہ سرکولر ڈیٹ کے بارے میں انہوں نے بات کی میں نے سامنے رکھ دیا کسی بھی سال آپ یہ دیکھ لیں کہ کپیسٹی پیمنٹ ایک سال سے دوسرے سال پہ جو انکریز ہوتی ہیں وہ اس لیول سے کم ہے جتنے سے سرکولر ڈیٹ ملہ وہ کپیسٹی پیمنٹ زیادہ ہیں جس سے سرکولر ڈیٹ زیادہ ہو رہا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا اس میں کچھ عمل نخل نہیں ان کی وجہ سے یہ آپ ایکسپورٹس ان کے زمانے میں ان کی ایکسپورٹس تقریباً بیس سے تئیس ارب ڈالر تھی امپورٹس ساٹھ ارب کے قریب تھی ٹوٹل کرنٹ ایکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو تھا تقریباً بیس ارب ڈالر پہ پہنچا تھا وہ حالات ملک کے نہیں تھے اور پرائیویٹ لی ان کے سینئر ممبران نون کے یہ جا کے جگہ جا پہ کہتے تھے کہ ہمیں معلوم ہے ہمیں حکومت نہیں ملے گی لوگ ہمیں الیکٹ نہیں کریں گے یہ شکست خردہ ذہنیت سے الیکشن میں گئے تھے اور یہ نہیں چاہتے تھے کہ آگے ہم نے جو علاق چھوڑے ہیں آنے والی حکومت کے لیے جو مصیبتیں ہیں وہ اللہ ہی ان کو سنبھال سکے گا ان کے ذہن میں انہوں نے ڈیلیبرٹ کی کستن یہ ساری چیزیں کی تھی ابھی آتے ہیں جناب سپیکر ہم لوگ ہم لوگ آتے ہیں اس وقت ابھی لارڈ سکیل منفیکسرنگ پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں اس وقت تقریباً ساڑھے چودہ فیصد گروت آ رہی ہے ٹیکسٹائل سیکٹر کل میں اپنے بھائی یہاں پہ فیض کموکر صاحبی موجود ہیں ہم لوگ وہاں پہ کل ٹیکسٹائل پیسٹ آباد میں تھے پیسٹ آباد میں لوگ اپریشیٹ کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو انڈسٹری اپریشیٹ کر رہی ہے کہتے ہیں بہت عرصے بعد کوئی تھنڈی ہواں کے جونکیاں نے شروع ہوئے ہیں جہاں سے ہمیں کوئی سکون نہ آیا اور انڈسٹریل لوگ سے موجود ہاری ہے آپ کا کیا پارٹ اپڈل ہے ایک منٹ آپ کا پارٹ اپڈل کیا ہے جی سب میری گزارش یہ ہے کہ اس اسیمبلی کی کچھ روایات بھی ہیں رولز بھی ہیں جب بھی کسی موشن پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے اب مثال کے طور پہ میں جب تقریر کروں گا یا دوسرے فاضل عراقین تقریر کریں گے ہر بندہ پاور سیکٹر پہ بات کرے گا چونکہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا پریسنگ مسئلہ ہے آج دوبارہ لوڈ شیڈنگ ہو چکی ہے بجلی کے بل ناقابل برداشت ہو چکے ہیں لائن لاؤسز بڑھیں ہر میمبر بات کرے گا تو کیا ہر میمبر کے بعد یہ وزیر صاحب کھڑے ہوں گے جواب دے قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے اور یہاں پہ وقت ہوئیڈ بریک کا ہمارے ساتھ رہیے